قرآن مجید سورہ لقمان میں شکر لی ولی والدیک شکر نہ کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے اما یبلغنہ اندکالکبر آہدہما اوکلاہما فلا تقل لہما افن ولا تلہرہما وقل لہما قولا کریما وقفید لہما جناح الظلم من الرحمت وقل رب برحمہما کمارب بیانی صغیرہ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں انہیں کبھی اف تک نہ کہنا دل نہ توڑنا ہوں کا چھاپی چوڑی کر کے بات نہ کرنا کندے جھکا کر بات کرنا عدب سے گفتگو کرنا قل لہما قولا کریما وقفید لہما جناح الظلم من الرحمت اپنے کندوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر پہ کہنا اللہ سے دعا کرنا رب برحم ہما کمارب بیانی صغیرہ پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو خاندان کے نظام کو مستحقم کرنے کے لیے تین ڈائمنشنز ہیں جیسے ایک کمرہ ہے تڑائی ہے لمبائی ہے اچھائی ہے پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن گئے ہیں اولاد آگئی سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور بہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحقم یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ رجال و قوامون آل النساء سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں کسی ادارے کے دو سر برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بڑا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَحْنَنَ عَلَىٰ وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انشکرلی والے والد ایک اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کمزوری تو ہو رہی ہے اس کا خون چوس رہا ہے اندر جوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا اور سب ماں کو تو اتنی نریشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگنسی میں اس کے لئے ضروری نریشمنٹ فراہ کر دیں وَحْنَنْ عَلَىٰ وَحْنِن کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں وہ جھوک جو ہے وہ پھر اس کی چھاکیوں سے چبٹ گئی لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو تحت اقدام الامہات جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے کہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھیں لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائم رکھیں